ایک سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد اس کے مال میں کون کون سی چیزیں ترکہ بنیں گی یعنی اس کی وہ جائداد ہوگی جو اس کے وارسین میں تقسیم ہوگی مثلا ایک آدمی کیش پیسہ چھوڑ کے مرتا ہے تو اس کا پیسہ اس کے وارسین میں باٹا جائے گا تو کیا کیش کے علاوہ کوئی اور پرپرٹی ہو سکتی ہے جو اس کے وارسین میں بٹے تو دیکھیں بھائی ایک آدمی جو مرتا ہے تو جو کچھ بھی ایسی چیز چھوڑ کے جاتا ہے جو مال میں شمار ہو سکتی ہے جس کی کوئی قیمت نکل سکتی ہے یا جس سے کوئی پیسہ آ سکتا ہے جو چیز بیچی جا سکتی ہے یہ سب ترکے میں شمار ہوگی یہ سمجھنا کہ جو بینک میں رکھا ہے وہی صرف ترکہ ہوگا وہی صرف بٹے گا یہ غلط ہے ایک آدمی جو کچھ چھوڑ کے مر رہا ہے وہ ساری چیزیں اس کے وارسین میں بٹے گی مثلا کیش ہے پیسہ وہ بٹے گا اگر اس نے گھر چھوڑا ہے اس کے نام گھر تھا وہ اس کے سارے وارسین میں بٹے گا پلاٹ زمین ہے وہ بٹے گا کھیت وغیرہ ہیں وہ سب وارسین میں بٹے گا اس کے علاوہ اس کے پاس گاڑی ہے کار ہے وہ اس کے سارے وارسین میں باٹنا ہوگا اس کی قیمت نکال کے حتیٰ کی کوئی موبائل ہے کوئی گھڑی ہے حتیٰ کی کپڑے میں یہ جو کپڑے پہننا تا ہوئی ساری چیزیں اے ٹو جڈ جو کچھ اس کے استعمال میں تھی اس کی ملکیت میں تھی جن جن چیزوں کا وہ مالک تھا وہ ساری چیزیں اس کے وارسین میں بٹیں گی یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ ساری چیزیں اس کے وارسین میں بٹیں گی حتیٰ کی کوئی ایسی چیز جو ابھی اس کے پاس تھی نہیں لیکن وہاں سے کچھ پیسے آ سکتے تھے وہ بھی اس کے وارسین میں بٹیں گی مثلا کوئی کتاب لکھ دیا کتاب شپری اس کے مرنے کے ایک سال کے بعد اور حق معلف اس کو مل رہا ہے یعنی مرنے والے کو مل رہا ہے پیسہ کہ اس نے کتاب لکھی اس کو اتنا پیسہ ملنا چاہیے تو وہ پیسہ جب آئے گا تو وہ بھی سارے وارسین میں بٹے گا تو ایک آدمی مرتا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے سب اس کے وارسین میں بٹے گا یہ خلاصہ ہے اس کو وراثت کی کتابوں میں اس طرح کہا جاتا ہے کی ما ترکہ المئیتو ممالن او حق کی مئیت جو کچھ چھوڑ کے جائے چاہے وہ مال ہو یا حق مال ہو یا حق ہو اب حق کی تفصیل بہت لمبی ہو سکتے اس میں ایک یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حق تعلیف اور بھی کئی حقوق ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میت کے ترکے میں شمار ہوتی اس کی جاداد ہوتی جو اس کے سارے وارسین میں باٹی جاتی موسیقی موسیقی